رائے دہندگانی تمام سیاسی جماعتوں کو چھکرا دیا ہر جماعت کو محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے ان خیالات کا اظہار آل انڈیا صوفی علماء کانسل کے ذمہ داران نے کیا ہے جیچمزی کے انتخاب پر سیاسی جماعت کو اپنی کارگردگی پر نظر ڈالنے کے لیے عوام نے ان کو آئینہ دکھایا ہے مساجد کی شہادت اور غیر کارگرد نمائندوں کو کھڑا کرنا بھی عوام کی وہ ڈالنے سے روک رہا ہے بعد ازہ آل انڈیا صوفی علماء کانسل کے ذمہ داروں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے تفصیلات بتائی اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین کرام اکم ڈسمبر کو جو ہمارے شہر حیدر آباد میں جیچمزی کے انتخابات ہوئے اور اس انتخابات میں عوام نے جو انتخابات کا تقریباً بائیکارٹ کیا ہے اس کی پولنگ فیصد سے اندازہ ہوتا ہے کہ تقریباً 65 تا 70 فیصد عوام نے اس الیکشن میں تمام سیاسی جماعتوں کو ٹھکرا دیا ہے اب یہ ہمارے اوٹروں کی ہماری یہ بدنصیبی ہے کہ ہر الیکشن میں ہر سیاسی جماعت ایسے امیدواروں کو ٹگر دیتی ہے جن کی کارکردگی پچھلے سفر کے برابر ہوتی ہے اور وہ لوگ صرف الیکشن کے وقت ہی عوام کے درمیان جاتے ہیں اور اس کا رد عمل اس الیکشن میں ان رمائندوں پر عوام کا خہر اور عوام کے سوالات اور عوام کا اپنے علاقوں سے ان امیدواروں کو ہکال دینا یہ سامنے آیا ہے تو یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں عوام کی تکالیف کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے حلقے کے لوگوں کو خوش کرنے پر زیادہ توجہ دیتی آ رہی ہے اور اس الیکشن میں پولنگ کا گراف جو گر چکا ہے یہ جمہوریت کے لیے بہت خطرناک رجحان ہے اور یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ اس تیستہ پہنچیس فیصد پولنگ میں پچاس فیصد جو ہنا بوکس اوٹ کا استعمال کیا گیا ہے تو اب لے دے کے بچ جاتا ہے دستہ پندرہ فیصد لوگ جو ہنا حقیقی اوٹ جو ہنا پڑے ہیں تو ہندوستان کے لیے یہ رجحان اور بالخصوص ہیدر آباد کے لیے رجحان بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے یعنی اس طریقے سے وہی لوگ برسر اختیار آئیں گے جو دھاندلیاں کریں گے جو بوکس اوٹ جو نہ سے اپنے آپ کو جو نہ منتخب خرار دے لیں گے اب ہماری سیاسی جماعتوں کو اس طرف سنجیدی کے ساتھ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ عوام اوٹنگ سے اوٹ ڈالنے سے کیوں دور ہو رہے ہیں کال انڈیا صوفی علماء کونسل نے آج اپنے دفتر میں اسی موضوعات پر غور و خوص کے لیے ایک ہنگامی اجلاعات منخبت کیا اور اس بات پر غور کیا گیا ہے کہ عوام کا الیکشن سے دور ہونے کی سب سے اہم وجہ اس الیکشن میں جو سامنے آئی ہے جو کونسل کا اپنا نظریہ ہے کہ شہر حضر آباد کی تین مساجد کی شہادت کا صدمہ مسلمانوں کے دل و ذہن سے نہیں نکلا یہ ایک سب سے بڑی اہم وجہ ہے کہ لوگ اوٹ ڈالنے کے نہیں آئیں اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ وہی نمائن لوگوں کو جو نہ کھڑا کیا گیا جو پچھلے اپنی کوئی کار کردگی عوام کو نہیں بتلائے اور عوام کی کسی مسئبت میں ساتھ نہیں دیے چاہے وہ لاکڈون کا زمانہ ہو یا سہلاب کا وقت ہو یا خالی وقت میں ڈرینیش کا معاملہ ہو یا نلوں کا معاملہ ہو یا سڑکوں کا معاملہ ہو یہ عوامی نمائندے جن کو عوام نے منتخب کیا تھا بس وہ لوگ اپنے حلقے میں اپنے لوگوں کو خوش کرنے میں لگے رہے یہ بھی دوسری اہم وجہ ہو سکتی ہے اور پھر تیسری وجہ اس کے لیے یہ بھی جو انہیں سامنے آتی ہے کہ ہر سیاسی جماعت اپنے ہواریوں کو زیادہ سے زیادہ ان کو خوش کرنے کی کوشش میں لگی رہتی ہے اور ہر سیاسی جماعت کا یہ خیال رہتا ہے کہ انہی چند مٹھی بھر ہواریوں سے پورے اوٹ ہم کو حاصل ہو جائیں گی جہاں تک اخل سلیم اس بات کی غماز ہے کہ اگر کسی انسان کو حد سے زیادہ خود اعتمادی ہو جائے تو پھر اس کے لیے اس کا جو انہا وجود خطرے میں پڑ سکتا ہے یہ ایک بہت بڑا غلط رجحان ہے کہ اتنی خود اعتمادی ہمارے نمائندوں میں پیدا ہو گئی ہے کہ ہم عوام کے درمیان جائے یا نہ جائے کسی حال ہم کو ہی اوٹ پڑنے والا ہے آج ان کو یہ اپنے رجحان کو بدلنے کا وقت آ گیا ہے کیونکہ ہماری حیدر آباد کے عوام باشعور ہو چکی ہے اور وہ بھلے برے کوئی جو انہا تمیز پیدا ہو گئی ہے اب وہ رجحان ختم ہو چکا ہے کہ کسی کے نام پر اوٹ دیا جائے بلکہ اب اس وقت کار کردگی کی بنیاد پر اوٹ دیا جا رہا ہے اور عوامی نمائندوں کو جب وہ عوام کے سامنے جاتے ہیں تو ان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنی کار کردگی بتائیے آپ اپنی کار کردگی کو ظاہر کیجئے آپ آگے کہ آپ کے عزام کیا ہے کار کھلنے کا وقت جا چکا ہے اب ہم کو سیاسی جماعتوں کو یہ نوشتے دیوار پڑھ لینی چاہیے کہ اب ہندو مسلم کارٹ آپ کا چلنے والا نہیں ہے اور آپ کے وہ نمائندے جو چاپلوسی کرتے ہوئے آپ پر آپ تک جھوٹی خبریں پہنچاتے رہے وہ نمائندوں کو آپ اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس جانب ہر سیاسی جماعت کو اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے اور ایک بات سامنے جو آئی ہے کہ پولیس کا انتظام ہونے کے باوجود 50% اب دیکھیں آپ الیکشن کمیشن کے اوپر ایک سوال یا نشان ہے اور آل انڈیا سوفی الما کونسل الیکشن کمیشن سے یہ سوال کر رہا ہے کہ آخر پولنگ کا حقیقی فیصد کتنا ہے اب کسی اخبار میں بتیس فیصد کہا گیا کسی میں بھیالیس فیصد کہا گیا اور کسی میں چھالیس فیصد اور کئی جوہنا مشتری کا طور پر اپنا اپنا جوہنا بیان کر رہے ہیں تو کیا الیکشن کمیشن ابھی تک یہ تیہ نہیں کر سکا کہ گریٹر ہیدر آواز میں ایک سو پچاس سیٹوں پر کل ملا کر پولنگ کتنی ہوئی ہے یہ بڑی بدبختی کی بات ہے کہ اس ترقی آفتہ دور میں سائنسی دور میں ہمارا کمیشن الیکشن کمیشن اتنا مجھول ہو چکا ہے کہ وہ پرسنٹیج بھی بتانے کے موقف میں نہیں ہے تو پھر وہ بوکس اوٹ کو کس طرح سے رکے گا اور وہ دھاند لے کرنے والوں کو صدب آپ کیسا کرے گا یہ بات غور و فکر کے لیے ہے اور اہم بات میں الیکشن کمیشن سے آل انڈیا صوفی الما کونسل یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اب ہر اوٹر کے نام کو آدھر کار سے لنک کیا جائے اور اگر یہ کام ہوگا تو بوکس اوٹ کو اوٹ کا خاتمہ ہونے کے راستہ فراہم ہوگا یہ وہ اہم کام ہمارے الیکشن کمیشن کو کرنا چاہیے اور میں عوام سے یہ اپیل کرتا ہوں اور وہ عوام جو تعلیمی آفتہ ہے جو صاحب سمجھ ہے اور جو بوکس اوٹ کے مزیر اثرات سے واقف ہیں میں ان کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ آپ اپنے طور پر اس مسئلے پر آواز اٹھائیے اور الیکشن کمیشن کو یہ مجبور کیجئے کہ ہر اوٹر کو آدھر سے لنک کیا جائے یہ آل انڈیا صوفی الما کونسل کا یہ ڈیمانڈ ہے اور سیاسی جماعتوں کو اپنا محاسبہ کرنے کا وقت آ چکا ہے آپ اپنے اپنے پر fountain اپنے پرeza کسی ». موسیقی